اور آج مکہ منتری منحول لال کے کارکرم کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں مکہ منتری دلی کے دورے پر تھے آج اور اس دوران انہوں نے کئی اہم بیٹھکیں کی جس میں ایک بڑا فیصلہ ہوا کہ اب اراولی کے قریب دس ہزار اکڑ کے شتر میں جنگل سفاری کو وکست کیا جائے گا جی ہاں ایک بڑی اور ایک اہم جانکاری مکہ منتری منحول لال کے دکشتہ میں بیٹھک ہوئی تھی اور اس دوران ایک فیصلہ ہوا کہ اراولی سفاری پارک کو لے کر بیٹھک ہوئی اور یہ کہا گیا کہ ہریانہ میں وننے والے جنگل سفاری میں جانوروں کی سودیشی پرجاتیوں کے علاوہ ہماری جلوائیوں میں رہنے رہ سکنے والے ودیشوں سے لائے جا سکنے والے جانوروں کو بھی لائے جائے میٹنگ کے بعد مکہ منتری منحول لال نے بتایا کہ گرو گرام اور نو زلے میں قریب دس ہزار اکڑ میں اراولی سفاری پارک بننا ہے اس مہدپونت پروجیکٹ کو لے کر دلی میں سمبند بھاگوں کے عدیقاریوں کے ساتھ چرچہ ہوئی تو اس جنگل سفاری میں ودیشوں سے بھی جانور لانے کی کوشش رہے گئے مہدپونت پروجیکٹ کو لائے جنگل سفاری کی چل گئی ہے جنگل سفاری کے بشاہ میں لے کر کے ایک اندر سرکار کیوں سے بھی جو ہم ایر اف کے ادھگاری ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور ہمارے دیپارٹمنٹ اور ہمارا جو فارس ڈیپارٹمنٹ ان کو سب کو لے کر کے جو پڑننگ اشیوز ہیں اس کے اندر ساتھا ہوتی ہے تو آج کئی چیزوں کو جو پوسیس میں تھی اس کو اتراغری دینے کے لیے آدم نے یہ بیٹھے درکھی تھی دس ہزار اکڑ پر یہ جو ہے سفاری کے لیے جگہ چنیت کی گئی ہے اور اس میں کچھ فرمالٹیز ہیں خاص کر کے کارپورشن کلوگرام کارپورشن پانیسر اور ملسپلتی ان کو کہا گیا ہے کہ ساتھ دن کرنے لگا ہوں ساری پورپا